السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں مدسن نوری پھر ایک بار حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ناظرین آج ہم جس ولی اللہ کی زندگی پر روشنی ڈالنے والے ہیں آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں آپ ماں کی خدمت سے ولی کامل بنے آپ کو آج بھی زمانہ ممبئی کے راجہ خطب کوکن کے نام سے یہ جانتا ہے آپ کا پورا نام حضرت مخدوم زین الدین فقیح علی محیمی رحمت اللہ علیہ ہے آپ کی ولادت دس محرم الحرام سات سو چھہتر ہجری بمطابق تیرہ سو بہتر اسوی میں ماہی ممبئی میں ہوئی آپ کے والد کا نام مولانا شیخ احمد بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ اور والدہ کا نام فاطمہ بنت نا خدا حسین انکولیہ ہے آپ قریش کے ناویت قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے والد ولی اللہ ہیں اور ان کا مزار کلیان ممبئی میں ہے آپ نے اپنے والد سے تعلیم حاصل کی اور قرآن و حدیث تفسیر فقہ کلام فلسفہ تصوف علم استدال اور دوسرے علوم کے ماہر ہوئے آپ کی عمرو نو سال کی ہوئی تب سات سو پچیسی ہجری میں آپ کے والد کا انتقال ہوا اس سے کچھ عرصے بعد آپ علم دین سکھنے کے لیے ہندوستان کے باہر جانا چاہتے تھے مگر اپنے والدہ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے آپ کی والدہ کو جب پتا چلا تو انہوں نے آپ کو خاص علم عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی آپ روز نماز فجر کے بعد سمندر کے کنارے جاتے تھے ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص سمندر کے کنارے بیٹے ہیں بزرگ نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا تمہاری ماں بہت نیک ہے اور اللہ کی ولی ہیں اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا تم روز نماز فجر کے بعد میرے پاس علم دین سکھنے کے لیے آ جانا مگر یہ بات کسی کو بتانا نہیں اس طرح آپ روز نماز فجر کے بعد سمندر کے کنارے اس بزرگ کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے وہ بزرگ حضرت خجر علیہ السلام تھے ایک دن آپ کی والدہ نے آپ سے پوچھا بیٹے روز صبح تم کہاں جاتے ہو آپ تشویش میں پڑ گئے کیونکہ آپ کے استاد نے آپ کو یہ راست کسی کو بتانے سے منع کیا تھا مگر آپ نے اپنی والدہ کو سچ بات بتا دی دوسری دن صبح جب آپ سمندر کے کنارے گئے تو حضرت خجر علیہ السلام وہاں نہیں تھے آپ نے واپس آ کر اپنی والدہ کو بتایا تو آپ کی والدہ نے اللہ سے دعا کی دوسرے دن جب آپ سمندر کے کنارے گئے تو حضرت خجر علیہ السلام تشریف لائے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری والدہ کی دعا قبول کی ہیں اور پھر انہوں نے آپ کو کوئی چیز کھانے کے لیے دی جیسے ہی آپ نے اسے کھایا تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا تمام علم آپ کو عطا فرما دیا اسی طرح ایک مرتبہ نماز عشاء کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو پانی لانے کے لیے کہا آپ پانی لے کر آئے تو دیکھا کہ آپ کی والدہ سو گئی تھی آپ پانی کا گلاس لے کر وہیں کھڑے رہے آپ نے سوچا کہ جب امی جان کی آنکھ کھل جائے گی اور وہ پانی مانگیں گی تو میں فوراں انہیں پانی دے دوں گا تحجد کے وقت جب آپ کی والدہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں تو آپ نے کہا میں آپ کی نیند میں خلل پہنچانا نہیں چاہتا تھا آپ کی والدہ نے آپ کے لیے دعا کی تم اتنی خدمت کرتے ہو تو انشاءاللہ ایک دن تم مخدوم اور فقیح کے نام سے مشہور ہوں گے آپ اپنا زیادہ تر وقت عبادت و ریاضت اور مراقبے میں گزارتے تھے آپ بہت امیر تھے اگر آپ اپنے مال کو گریبوں اور محتاجوں کی مدد میں اور مہمانوں کی خدمت میں خرچ کرتے گجرات کے سلطان احمد شاہ نے آپ کو تھانے زلے کا قاضی بنایا تھا اور اپنی بہن سے آپ کا نکاح کروایا تھا آپ کی کرامت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بکری تھی جو آپ کو بہت پسند تھی ایک بار آپ گھر پر آئے تو اس بکری کو نہیں دیکھا آپ نے اپنی والدہ کو اس کے بارے میں پوچھا آپ کی والدہ نے بتایا کہ وہ بکری مر گئی ہے اور ہماری خادیمہ نے اسے سمندر میں پھینک دیا ہے آپ فوراں اس خادیمہ کے ساتھ سمندر کے کنارے گئے اور جس جگہ پر بکری کو پھیکا تھا وہاں پہنچ کر آپ نے اس خادیمہ کو گھر واپس جانے کے لئے کہا وہ خادیمہ وہاں سے گئی اور تھوڑے دور جا کر واپس آئی جب وہ واپس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ محتوم شبابہ اس بکری سے کہہ رہے تھے چلو اٹھو ہمیں گھر جانا ہے وہاں امی جان انتظار کر رہی ہے اس نے دیکھا کہ یہ کہتے ہی اللہ کے حکم سے وہ بکری زندہ ہو گئی اور آپ کے ساتھ چلنے لگی اس وقت آپ کی عمر دس سال تھی آپ کی لکھی ہوئی مشہور و معروف کتابیں نمبر ایک تفسیر رحمانی تفسیر قرآن نمبر دو فتاوہ مخدومیہ نمبر تین فقہ مخدومی آپ حضرت شیخ مہددین محمد ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ کے مرید اور خلیفہ ہیں آپ مغربی اکبری سلسلے کے شیخ ہیں آپ کے خلیفہ حضرت شیخ سید محمد کوکنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں آپ کا وصال آٹھ جماد الثانی آٹھ سو پیٹیس ہجری بمطابق چودہ سو اکتیس فروری کو شب جمعہ کو ہوا آپ کا مزار مبارک مہاراشتر کے شہر ممبئی ماہیم میں موجود ہے آپ کا عرص تیرہ شوال کو منایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مخدوم علی معحیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا وہ آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرمائے تو ماشاء اللہ ناظرین یہ تھی حضرت مخدوم فقی علی معحیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات جو کہ ابھی آپ نے سمعیت فرمایا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ میں سے کوئی کسی درگاں کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں ووٹس اپ نمبر ہے اور ڈسپلے پر جو ووٹس اپ نمبر جو ہو رہا ہے اس پر آپ پونٹیک کر کے ہم سے رابطہ حاصل کر سکتے ہیں آپ جس درگاں کی معلومات یا جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کے متعلق ہم ویڈیو بنائیں گے تو ناظرین فیل میلتے ہیں ایسے ہی نولیجبل اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ